بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو ایپی سنڈے امیت کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں شادو آباد رکھیں اور آج ہم کیا ایک سٹور کرنے جا رہے ہیں آئیے آپ سب سے شیئر کرتے ہیں اور یہاں پر ہم آگئے ہیں کراچی کے سفاری پارک اور کافی دنوں کے بعد آئے ہیں کافی ٹائمز ہم نہیں آئے تھے میں پچھلے سال بچوں کو لے کے آئی تھی چھوٹیوں میں اور کافی ٹائم کے بعد یہاں پہ آئی ہوں اور یہاں پر دائنسورس ایک پارک بھی کھلا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہاں پہ میں نے سٹارٹ میں پاپکورن اور بہت سارے شاپس بھی بن چکے ہیں اور کافی ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور ہم پچھلے سال آئے تھے تو یہ سب بن رہا تھا اور بہت کچھ خداوا تھا اور یہاں پر ٹکٹ بھی سب کی الگ الگ ہو گئے ہیں تو یہاں پر بھی فی بندہ پچاس روپے کا ٹکٹ تھا کافی سٹورز چھوٹے چھوٹے کھل گئے ہیں اور یہاں پر ہم آگئے ہیں پارک میں کافی شوز وغیرہ بھی تھے اور بہت اچھا بنا لیا ہے صاف سترہ بھی بہت ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ سفائی ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ٹکٹ ہم نے الگ دی یہاں پر ہم نے ہم تین تھے تو ہم نے جو ہے ڈیڈیڈ سو کا ایک ٹکٹ تھا یہاں پر یہ شہزادی زینب مجھے بتا رہی ہے کہ ڈائنوں کے جو تھے وہ ڈیڈیڈ سو روپے کے ٹکٹ تھے اور یہاں پر جو ہے وہ انٹری کے اندر پچاس پچاس روپے کے ٹکٹ تھے یہاں پر ایک شو چل رہا تھا اور یہ پیجک شو چل رہا تھا اور بہت میں اندر کی طرف تو نہیں گئی لیکن یہ کہ باہر سے یہ شو دکھا رہی ہوں آپ سب سے بھی شیئر کر رہی ہوں اور ہم لوگوں نے بھی باہر کی طرف سے کھڑا رہ کے دیکھا اور ٹکٹ لے لی تھی ہم نے اس کی لیکن اندر کی طرف کافی پبلک تھی رش بہت تھا تو تھوڑا ہم باہر کی طرف ٹھہر گئے تھے اور یہاں پر یہ شو چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی دیکھ رہی ہوں اور آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں یہ سب اور بہت مزہ آیا اور یہ شو کافی دن چلے گا اور یہ دکھا رہے ہیں اس میں کہ نائنٹین سے لے کے ٹوئنٹی فور تک یہ شو چلے گا اور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی رش ہے اور اس لئے میں پھر اندر کی طرف نہیں گئی اور باہر سے ہی پھر میں نے کھڑے رہ کے دیکھ لیا کیونکہ بیٹھنے کی بھی کوئی جیسے زمین پہ ہی جگہ تھی تو پھر میں باہر کی طرف سیٹ پہ بیٹھیں یہاں پر یہ بچوں کے لئے بہت ہی اچھا جو ہے وہ جھولے وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں اس طرح کی جو رائٹز ہیں وہ بھی بنائے گئی ہیں بچے پکچر بنوا رہے تھے سارے اور یہاں پر یہ بہت ایک اچھا کراچی میں ایک جو ہے وہ ایک بچوں کے لئے بھی اور بڑوں کے دیکھنے کے لئے بھی ایک یہ جرائسک پارک سمجھ لیں آپ اس طرح سے ایک دکھایا گیا ہے اور ویرنس کے لئے بھی کہ پہلے کے زمانوں میں اس طرح کے جانور ہوتے تھے اور بچوں کو پتہ چلتا ہے اور بہت سے بچے میں نے دیکھا کہ یہاں پر دیکھتے ہوئے جو ہے وہ موہ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے ڈر رہے تھے کافی بچے اور ان کو ریالیٹی لڑھ رہی تھی اور یہاں پر میں بھی ہاتھ ڈال کے اور ہس رہی تھی ایک اس میں چھٹا سا وہ تھا کچھ ایسا بناوائی ڈائنسورس جیسا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ ریال لگتے ہیں اور اگر ہم ان کو بہت سے دیکھتے ہیں اور یہ بہت ہمیں خود بھی ڈال لگتا ہے مجھے خود بھی ڈال لگ رہا تھا اور زیارے پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تو سب چیز جو ہے وہ حقیقت ہی لگتی ہے یہ سب سچی میں ہوگا اور یہ پکچروں میں اور جو ویڈیوز میں اتنا نہیں ہمیں لگتا ڈال لیکن یہ دیکھیں جب ہم ان کو ریال لیٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت خوفناک بھی لگتے ہیں اور جب یہ جس زمانے میں یہ ہوتے ہوں گے ریال میں تو یہ لوگ اس زمانے میں پتہ نہیں لوگ کیسے ہوتے ہوں گے اور ان لوگوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ یہ سروائیف کرتے ہوں گے اور تو یہ بھی ایک زندگی تھی لیکن یہ ہے کہ اب اس کا جو یہ سارا بنایا گیا ہے ماحول بھی بہت جو بنایا گیا ہے یہاں پہ گارڈن جو دیا گیا ہے اور اس میں رکھے گیا ہے یہ گارڈن بھی ایک طرح سے ڈیویلپ کیا گیا ہے دوبارہ اور کافی خرچہ ہوا ہوا ہے یہاں پہ لگتا بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ سب کچھ ماشاءاللہ اور گھومنے میں مزہ ہے اور آصف صاحب کو جو ہے وہ گھومنے پھرنے کا بالکل بھی یقین کریں شوق نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے کہنے پر شام کو یہ ہمیں لے کے گئے تھے اور ہمیں بول رہے تھے کہ آپ کافی دن سے ہمیں کہیں پہ بھی لے کے نہیں گئے تو آج ہمیں کہیں پہ بھی لے کے جائیے اور کچھ بھی کیجئے بھلے آپ دوستوں میں نہ جائیے کچھ بھی کریں ہمیں جانا ہے بھئی تو ہم ناراض ہو کے تھوڑے در بیٹھ گئے تھے اور میری شہزادی نے کہا کہ پپا آج تو آپ لے جائیں ہم زد نہیں کرتے آپ کے ساتھ کہیں جانے کی گھومنے پھرنے کی ہم اکیلے ہی چلے جاتے ہیں لیکن آج آپ ہمارے ساتھ چلیں پھر یہ گھوم پھر کے پھر ہم نکل گئے تھے اور اور میں بھی بہت پھر تھک جاتی ہوں زیادہ میں بھی اتنا نہیں چل پاتی ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے ایک بہترین تفریح ہے اور اب ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ پہلے ہم سفاری پاک آتے ہوئے تھوڑا سا سوچتے تھے کہ اب سفاری پاک نہیں جانا اور چلنا بہت ہوگا لیکن اب ماشاءاللہ یہاں پر چلنے پھرنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے کھلونے والے اپنے جو کھلونے تھے وہ بھی سیل کر رہے تھے اور کافی باہر کی باہر کے ایریا میں باہر کی طرف بھی جو ہے وہ سفاری پاک کے اندر ہی جو ہے کافی جھولے اور لگ گئے ہیں بچے ان سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے اور سٹالز بھی کافی لگے ہوئے ہیں آئس کریم والے اور چھولے چاٹ والے اور بہت کچھ ہیں ہم تو خیر نہیں کھاتے اس طرح سے لیکن یہ کہ بہت اچھا بن چکا ہے اور ساری جنٹری کے لیے بہت اچھا ہے یہاں میں نماز کی بھی بہت زبدس جگہ ہے یہاں پہ خواتین بھی ایک سائیڈ پر نماز پڑھ سکتی ہیں اور آگے کی طرف یہاں مردوں کے لیے بھی ہے اس لئے اب جائیں تو پھر ہمیں نماز کی بھی تکلیف نہ ہو اور یہاں پر ابھی ہم آگئے ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ تھوڑے بہت ہمارے جو ریگرر کام ہوتے ہیں گھر پہ آنے کے لیے کچھ سبزی دونڈر دودھ انڈے وغیرہ وہ بھی سارے کیے ساتھ ساتھ گھر آتے ہوئے اور یہاں پر ہم اب آگئے ہیں ایک ہوتل میں اور یہ نئی ہوتل ہے تو کھانا کھانے کے لیے آگئے اور ظاہرے ڈینر تو پھر ضروری ہے اور یہاں پر آگئے ہیں ہم ڈینر کے لیے اور میں نئی ہوتل تھی تو میں خوشی خوشی آپ کو بولا کہ آپ سب بھی آئیے اور یہاں پر یہاں پر ریسپشن ہے یہاں کا ان کا جو کچھن ہوتا ہے وہ ہے اور یہ ہم نے مینیو کے لیے سکین کیا ہم نے کیونکہ وہ ٹیبل پہ ہی لگاوا تھا اور یہی سے ہمیں مینیو کا آرڈر دینا تھا ٹیبل پہ سکیننگ کرنے کے بعد ہم نے آرڈر دیا اور آرڈر بہت ہی زیادہ دیر سے آیا ہمارا کیونکہ بلکل نئی ہوتل ہے تو کیفے ٹائپ بنا ہوا ہے لیکن ہے تو بہت اچھا ہے ایڈموسفیر جو یہاں کا ہے اور انوائرمنٹ ہے سب بہترین ہے لیکن یہ کہ بہت ہی دیر سے آیا اور آصف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا ان سب چیزوں سے ایریٹیٹ بھی بہت ہوتے ہیں خیر یہ آیا اور بہت زیادہ مزے کا نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ تھوڑا اٹیمٹنگ سا تھا اچھا سا تھا کھایا لیکن یہ کہ بہت زیادہ جو ہم پیٹ بھر کے اور اچھا سا اور ایک ہوتل میں کھاتے ہیں ریگولر ہوتل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں کھانے کا ان کا ٹیسٹ پتہ ہوتا ہے یہ فرس ٹائم ٹیسٹ تھا تو بہت زیادہ تو مزے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ کھایا اور فیملی ٹائم ہوتا ہے تو بس پھر کھانے پہ توجہ کم ہوتی ہے اور فیملی ٹائم پہ جو ہماری انجوائیمنٹ ہوتی ہے وہی ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے یہ فش کباب بھی منگایا تھے اور میں کسی چیز کو کھاتی ہوں تو پھر کھائی ہی نہیں لیتی ہوں ہر چیز کو دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں کیا ہیں تو یہ مجھے کچھ تھوڑی بہتر لگی اور یہ کہ چکن پیزا پراتھا تھا بروز تھا اور یہ زنگر برگر تھا اور یہاں چکن تھوڑی سی گلیوی کم تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی چکن کو بھی ساتھ ساتھ